دوستوں اس وقت کی بہت بڑی خبر بینگلور کی جیت کے بعد ایپیل 2020 پوائنس ٹیبل میں پھر سے بڑے بدلاؤ جان یہ کون سی ٹیم ہے کس نمبر پر ہیلو دوستوں سواگت ہے آپ کا ہماری چینل میں دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ بینگلور کے جیت کے بعد آخر ایپیل 2020 کی پوائنس ٹیبل میں پھر سے کون سے بڑے بدلاؤ ہوئے ہیں اور کون سی ٹیم ہے کس نمبر پر ساتھ ہی کس ٹیم کا کتنا ہے نیٹ رن ریڈ اور یہاں پر کون سی ٹیم کو فائدہ ہوتا دیکھ رہا ہے اور کون سی ٹیم کو ہو رہا ہے گھاٹا اور ساتھ ہی بتائیں گے کون سی چارٹی میں کر رہی ہیں کوالیفائی تو دوستوں بتائیں گے پوری پوائنس ٹیبل اس ویڈیو میں ہم آپ کو پوری وستار سے پوری ڈیٹیل میں تو آپ ویڈیو میں انت تک بنے رہیے گا اور دوستوں اگر آپ بھی ہیں ایپیل کے فائن تو اس ویڈیو کو ابھی کے ابھی دل سے ایک لائک جرور کریں تو چلیے دوستوں بغیر سمیہ گواہ اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستوں 12 اکٹوبر سوم وار کو ایپیل 2020 کی 28 میں مقابلے میں روائل چیلنجز بینگلور کی ٹیم نے کولکاتا نائٹ رائٹرز کی ٹیم کو بیاسی رن کے انتر سے ہرا دیا ہے اس میچ کے بعد پوائنس ٹیبل پر بھی کافی اُلٹ پھیر ہوئے ہیں ایسے میں آئیے دوستوں فٹا فٹ سے جان لیتے ہیں کہ آکیر رسی بی کی جیت کے بعد پوائنس ٹیبل میں کون کون سے بڑے بدلہ ہوئے ہیں اور کون سے ٹیم کسے ستان پر ہے تو آئیے دوستوں جان لیتے ہیں فٹا فٹ سے دوستوں پہلے ستان پر مومبائی انڈینز اور دوسرے ستان پر دلی کیپٹلز کی ٹیم ہے دلی کیپٹلز ٹیم کے بھی مومبائی انڈینز کے ہی برابر پوائنس ٹیبل پر کھل دس انکھ ہیں لیکن نیٹ رن ریٹ کے آدھار پر دلی کی ٹیم مومبائی انڈینز سے پیچھے ہے وہیں آر سی بی کی ٹیم اپنی اس ساندار جیت کے ساتھ پوائنس ٹیبل کے تیسرے ستان پر پہنچ گئی ہے آر سی بی کی ٹیم نے ٹورامنٹ میں اب تک کل سات میچ کھیل لی ہیں جس میں پانچ میچ میں آر سی بی کو جیت ملی ہے وہیں دو میچوں میں اسے ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے ایسے میں آر سی بی کے پوائنس ٹیبل پر اب کل دس انکھ ہیں اور وہاں تیسرے ستان پر موجود ہے اس کے علاوہ KKR کی ٹیم اس میچ سے پہلے پوائنس ٹیبل کے تیسرے ستان پر تھی لیکن وہاں فیشل کر چو سے ستان پر آگئی ہے KKR کے پوائنس ٹیبل پر آٹھ انکھ ہیں وہیں پانچویں اور چھٹویں اس ستان پر کرامنسار سنرائزر سہدر آباد اور راجستان رویل کی ٹیم ہے ان دونوں ہی ٹیموں کے پوائنس ٹیبل پر چھے انکھ ہیں لیکن نیٹرن ریٹ کے آدھار پر سنرائزرز کی ٹیم راجستان سے پہلے ہے اس کے علاوہ چنیائی سپر کنگ کی ٹیم پوائنس ٹیبل پر چار انکوں کے ساتھ ساتھ میں پائیدان پر موجود ہے وہیں KKR پنجاب کی ٹیم پوائنس ٹیبل میں صرف دو انکوں کے ساتھ سب سے نچلے پائیدان پر ہے حالانکہ دوستوں جیسے جیسے ٹیم آگے بڑھتا جا رہا ہے ویسے ویسے پوائنس ٹیبل کی یہ جنگ اور بھی دلچسپ ہوتی جا رہی ہے حالانکہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ انت میں کونسی ٹیم نمبر ایک کے پائیدان پر رہتی ہے اور کونسی ٹیم اس بار کا IPL خطاب جیتے گی ویسے دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے اس بار IPL کا خطاب کونسی ٹیم جیتے گی اور IPL میں آپ کی فیوریٹ ٹیم کون ہے آپ اس کا جوا ہمیں نیچے کمنٹ کر کے جرور دیجئے گا زیادہ جانکاری اور کرکٹ کے انہیں تمام خبروں کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے دوارت دی گئی ہوئی جانکاری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور سیئر جرور کریں دھنے بات